سب سے پہلے آپ تک تصویریں پہنچانا چاہوں گا کہ کس طرح ڈوڑا کے اندر جو ہے وہ لیپرڈ جو ہے وہ آ چکے ہیں آپ نے تصویروں میں جو ہے آپ صاف طور پر دیکھ رہے ہیں کہ بلکل ڈوڑا گٹ روڈ پہ جو ہے لیپرڈ جو ہے پہنچ چکے ہیں اور لگ بگ دو سے زائد لیپرڈ جو ہے وہاں پر دیکھنے کو ملے تصویریں بلکل آپ سٹریٹ لائن پہ دیکھ رہے ہیں کہ لیپرڈ جو ہے بلکل ڈوڑا گٹ روڈ پہ اور اوپن جو ہے چل رہے ہیں یعنی کوئی بھی ڈر نہیں ہے اور بہت سارے لوگ یہاں سے چلتے ہیں اور خطرہ جو ہے لوگوں کو ہو سکتا ہے خطرہ جو ہے جو یہاں پر بائیکرز خاص طور پہ چلتے ہیں یا جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈوڑا گٹ روڈ کی بات کرے تو چشمہ وہاں پر ہے اور وہاں پر لوگ جو ہے وہ آتے ہیں پانی لینے آتے ہیں اور خطرہ ان لوگوں کو بھی لیپرڈ سے ہے کیونکہ لیپرڈ جو ہے اب وہ شہر تک پہنچ رہے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کی پہلے بھی دیکھا گیا کہ بابور کی بات کرے الگ الگ لوکیشنز پہ جو ہے لیپرڈ دیکھے گئے پلڈوڑا روڈ پہ لیپرڈ جو ہے دیکھے گئے لیکن ابھی تک انہی جگہوں پر لیپرڈ دیکھے گئے اور اس کی وجہ سے ڈر جو ہے وہ اس علاقے میں نہیں تھا یعنی سیٹی کے اندر جو ہے ڈر نہیں تھا لیکن اب جو تصویریں سامنے آ رہی ہے بلکل سیٹی کے اندر تک جو ہے یہ لیپرڈ پہنچ رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دوڑا گٹ روڈ کی ٹھیک جو بریج وہاں پر بنا ہوا اس بریج کے پاس یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور صاف طور پر یہی کہ لیپرڈ کس طرح اوپنلی یہاں پر چل رہے ہیں اور اس لیپرڈ سے خطرہ جو ہے یہاں کے لوگوں کو ہو سکتا ہے اور صاف طور پر یہی کہ ویبھاگ جو ہے کہاں پر ہے اور خاص طور پر وائیڈ لائف جو آ کے ڈپارٹمنٹ کہاں پر ہے کس طرح اوپنلی یہاں پر لیپرڈ چل رہے ہیں اور انتظار شاید ہے کہ کب کوئی حادثہ ہو کب کسی کو جو ہے یہ لیپرڈ جو ہے حملہ کرے اور کیونکہ وائل لائف کی طرف سے کوئی بھی توجہ نہیں ہے پہلے بھی بہت ساری خبر جو ہے خاص طور پر اس سب پر کی لیکن کوئی بھی دھیان جو ہے نہیں دیا گا اب جو تصویریں خاص طور پر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ اب لیپورٹ جو ہے وہ ڈوڑا تک جو ہے پہنچ رہے ہیں یعنی سیٹی تک وہ پہنچ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں آنے والے ٹائم میں خطرہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے تو اس سب پہ بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑے ہیں سوشل ایکٹویسٹ اڈوکیٹ امر آثر ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر جو لیپورٹ ابھی سیٹی کے اندر تک پہنچ رہے ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے سب سے پہلے آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ لیپورٹ دیکھا جاتا تھا پہلے بابور کے علاقے میں یا رولر ایریاز پہ دیکھا جاتا تھا کیونکہ وہاں پر جنگل کا ایریا تھا اور وہاں پر جو ہے لیپورٹ جو ہمیں دیکھنے کو صاف طور پر ملتے تھے لیکن اب یہ لیپورٹ جو ہے دیری دیری جو ہے سیٹی کے طرف آ رہے ہیں اس سب پہ آپ کا کیا کہنا اور جس طرح کی تصویریں ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل ڈوڑا گٹ روڈ بلکل بریج کے پاس یہ تصویریں ہیں جہاں پر عام جنتہ عام لوگ جو ہے پانی لینے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر چشمہ بھی ہے اور کیا لگتا ہے کتنا ہانی کار یا کتنا خطر ناگی ہو سکتا دیکھئے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ پہلے جو جانور یہاں پہ ہوتے تھے آپ کے ٹائگرز ہیں آپ کا بیئر ہے پہلے وہ پہنڈوں پہ نظر آتے تھے ہم آپ کے ماجم سے سنا کرتے تھے کہ کہیں بابور کے اوپر کوئی جو ٹائگر دیکھا اس کا کہیں دشنان والی سائٹ کہیں جنگل میں جو ہے بیئر دیکھا لیکن اب حالت یہ ہے کہ یہ جانور جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے سوٹی کی طرف رکھ کر رہے ہیں ابھی آپ نے جیسا کہا کہ یہ سٹی میں جو ہے برات روڈ ابھی گارٹ روڈ میں ابھی حالی میں دیکھا گیا اور آپ سوچ سکتے ہیں جب وہ ٹائگر وہاں پہ آیا ہوگا کہ وہاں کے لوگوں میں جو ہے کتنا اس ٹائم ڈور کھا ہوگا لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ وائیڈ لائف ڈبارٹمنٹ جو ہے یہ کہاں سویا ہوا ہے یہ وائیڈ لائف ڈبارٹمنٹ میں جو کون سے کوموں میں یہ چلا گیا ہے جن کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں ہمیشہ ان کو کمپلینٹ کی جاتی ہے کبھی وہاں پہ ٹائگر ہے کبھی یہاں پہ یہ مسئلے ہو رہے ہیں لیکن ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی یہ لوگ سٹی تک یہ پہنچ گئے ہیں لیکن ان کی طرف سے جو ہے ابھی جو ہے کوئی کاروائی وہاں پہ ابھی تک نہیں عمل میں نہیں لائی ہے اب دیکھئے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا بھی کہ لوگ وہاں پانی لینے جاتے ہیں عورتیں وہاں جاتے ہیں بچے وہاں پہ جاتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ٹائگر کے نکلنے کے واجہ سے وہاں پہ ان لوگوں میں کتنا اس ٹائم فیر ہو گا کتنا اس ٹائم خوف ہو گا لیکن ہماری وائل لائٹ وارڈوں اس ٹائم پہ سوئی ہوئی ہے اس ٹائم ان کو وہاں سے جل سے جلد ان کو جانا چاہئے تھا اور اس ٹائم اس ٹائگروں کو پکڑنا چاہئے تھا جس طرح بات کرے کی جیسے ابھی آپ نے بھی کہا اور میں بھی سافتر پہ یہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے رول ایریاز میں دیکھنے کو ملتا تھا خطرہ وہاں کے لوگوں کو بھی تھا لیکن وہاں آس پاس جنگل تھا تو کہیں نہ کہیں وہ جنگل میں رہتے تھے اندر جو ہے نہیں گستے تھے لیکن اب جو تصویریں جس طرح دیکھنے کو ہمیں مل رہی ہیں کہ بلکل گاٹ روڈ پہ جو بلکل سیٹی سے آدھا کلومیٹر بھی نہیں ہے اس دوری پہ بھی نہیں ہے اور حالات وہاں کے ایسی بن چک یہ کہ لیپورٹ نے جو اپنا گھڑ وہاں پہ بنا چکے ہیں اور سافتر پہ یہی کہ راستے پہ بلکل اوپل لی وہ چل رہے ہیں یعنی جو تصویریں ہمیں دکھ رہی ہیں کہ راستے کے سائیڈ سے وہ چل رہے ہیں ابھی اور اس پہ جو ہے دپارمنٹ کے کوئی نظر نہیں ہے کیا انتظار ہے کسی بڑے حادثے کا کہ کب یہ لیپورٹ جو ہے کسی پہ اٹیک کرے کب یہ لیپورٹ جو ہے بچے پہ اٹیک کرے یا جس طرح بائیکرز وہاں پہ چلتے ہیں رات کو بائیکرز چلتے ہیں کیا لگتا ہے کہ انتظار کسی بڑے حادثے کا ہے دیکھئے جو ہمارے وائیڈ لائپورٹن کی جو حالت ہے تو سے تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ لوگ اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی حادثہ ہو اب دیکھئے یہ لوگ وہاں سے جو ٹائگرز ہیں بیئرز ہیں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے شہر میں شفٹ ہو رہے ہیں ابھی یہاں پہ کچھ لوگ جو بچے یہاں پہ لائبریری پڑھتے ہیں وہ گھر جاتے ہیں جو اور کوئی ہے کوئی ہسپٹل جاتا ہے کسی کو کوئی اپنا کام میں کسی مادمداری میں جانا ہے وہ اس ٹائم یہاں پہ راستوں پہ چلتے ہیں کوئی بیگرز ابھی آپ نے کہا کہ یہ بایگر چلتے ہیں وہ لوگ اپنا کام کر کے رات کو گھر جاتے ہیں ہماری یہاں پہ پہ پیانٹرز ہیں ہمارے یہاں پہ اور کوئی لیبر سیکشن کے لوگ ہیں وہ اپنا کام کر کے جو ہے کوئی نو بجے گھر جاتا ہے کوئی دس بجے گھر جاتا ہے آپ سوچے اس ٹائم پہ اگر وہ لیپورٹ نکلتا ہے اور ان لوگوں میں اتنا زیادہ خو Luke کیا کر چاہے گا اور رات کو جائیں گے کہاں رات کو بیٹھیں گے کہاں تو اس سب پہ وائیڈ لائٹ ڈپارٹمنٹ کو باہر نکلنا چاہیے اس ٹائم ان کو جانا چاہیے ادمنسٹریشن کو اس ٹائم پہ تھوڑا یہ اپنا ایکشن کرنا چاہیے آپ کا تیسلدار صاحب ان کو تھوڑا ایکشن کرنا چاہیے وہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ لیپورٹ جو ہے جو اس کو پکڑا جانا چاہیے اور سب سے بڑی بات لیپورٹ جو ہے ان کو کیا وجہ ہے جو یہ جنگلوں سے جو ہے یہاں پہ شفٹ کر رہے ہیں ان کی کیا وجہ ہو سکتے ان کی وجہ کتے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا کھانا بھی ہے شاید جنگلوں میں ان کو کھانا کم مر رہا ہے جنگلوں میں جو ان کو جو کھانے کے جو جانور ہیں وہ کم مر رہے ہیں اس وجہ سے یہ شاید ڈوڑا سٹی کی طرف یہ روک کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے اس ٹائم سب سے زیادہ میش جو ہے بندروں کا یہاں پہ ہے اب ساہ مولا میں چلے جاتے ہیں اتنے زیادہ بندر وہاں پہ ہے اتنا انہیں جو ٹیرر وہاں پہ مچایا ہوا ہے آپ سٹی کی بات کیجئے آپ دیکھیں آگے پیشے یہاں پہ کتوں کا کتنا برا حال ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو یہ ٹائگر جو ہے وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے شہروں میں شفٹ کریں اگر یہی حال ان کا وائیڈ لائف ڈبانڈ کر رہا ہمیں شاید لگتا ہے کہ یہ کل جو ہے یہ سٹی میں آ جائیں گے ہمیں لگتا ہے شاید جو ہے جو ہے ڈوڑا کی گلیوں میں یہ چلیں گے کتنا خطر ناگی دیکھیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کسی جنگل میں جب کوئی شہر نکلتا ہے تو آپ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کو ڈر لگتا ہے اب ٹی وی پہ ان کو دیکھتے ہیں آپ کو ڈر لگتا ہے بچے انچوزوں کو دیکھتے ہیں ان کو ڈر لگتا ہے اور یہ جانور جو آپ کے سامنے کبھی ہوگا آپ ان کے اپنے سامنے جب اس کو فیس کریں گے آپ سوچ سکتے ہیں یہ بچوں میں کتنا جو ہے ڈر ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری جو عورتیں ان کو کتنا ڈر ہوگا نہیں کیا رکھتا ہے آپ کو جس طرح تصویریں جو ہے گھٹ روڈ کی صاف طور پر ہے اور بلکل بریج کے پاس ہے وہی پر چشمہ بھی ہے لوگ وہاں سے چلتے ہیں بچے چلتے ہیں لگتا ہے کہ اس بھی کبھی نہ کبھی ایفیکٹ کر سکتا ہے دیکھیں بالکل کر سکتا ہے بالکل اس کا ایفیکٹ آپ کو دکھ سکتا ہے کیونکہ جانور ہو ہے جب اس کو بھوک لگے گی وہ اس ٹائم یہ نہیں دیکھا گی سامنے مرے کیوں انسان ہے یا جانور ہے جس ٹائم اس کو بھوک لگے گی وہ اس ٹائم نہیں دیکھنے گا میرے سامنے کوئی بچہ کھڑا ہے یا کوئی عورت کھڑی ہو گیا کوئی مرد کھڑا ہے اس ٹائم جو ہے اس نے اپنا شکار کرنا ہے جو بھی اس کے سامنے آئے گا اور اس اس ٹائم پہ کیا گرنٹی ہے اگر اس ٹائم ویلپرڈ نکلا ہوا ہے امیسٹریشن اس ٹائم سوئی ہے آپ کی وائل لائف دیوارٹمنٹس پہ سوئی ہے اگر اس ٹائم حادثہ کوئی ہوتا ہے وہاں پہ اگر اس ٹائم کوئی گارٹ روڈ پہ حادثہ ہوتا ہے تو کون اس کی زماری لے گا کہ امیسٹریشن اس کی زماری لے گی لیکن یہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہیں اپنے آرام کے لیے اپنے مزے کے لیے ابھی جب تک یہ کوئی حادثہ نہیں ہوگا یا جب تک وہاں سے کوئی پرڈیشن نہیں ہوگا کوئی شور وہاں سے نہیں ہوگا تب تک جو ہے اپنا کام یہ پرانی کریں گے جب تک ان کو پاتا ہے کہ یہ آواز اوپر چلے گئی ہے اوپر سے جب ان کو آڈر آئے گا پھر جا کے یہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے اپنی نیند سے اٹھ کے باہر نکلیں گے پھر جا کے جو ہے کچھ کام کریں گے پہ سوئے ہوئے تو ان کو تو ریزائن کر دینا چاہیے ان کو پھر پرمنٹ چھوٹی کر دینی چاہیے اگر ابھی یہاں پہ کسی کا کوئی بچہ کسی کا حام ہو گیا یا کسی کے لیڈیز پہ کسی کا اٹیک ہو گیا تو کون ذمہوار ہے اس کا تو یہ چیز ان کو دیکھنی چاہیے تھی اگر ان کو پتا لگ گیا ہے آپ کے میڈیا کے زیارے ان کو پتا چل گیا ہے کہ یہاں پہ کوئی ٹائگر نکلا ہے لوگوں کو خطرہ ہے ان کو فٹا فٹ اس میں ایکشن لینا چاہیے اور فٹا فٹ ٹائگر کو کیپچور کر کے اس کو وائٹ لائف میں حوالے کرنے چاہیے شکریہ تو آپ نے دیکھ لیا صاحب طور پر کیا کچھ کہنا تھا جس طرح لیپرڈ کا آتنگ جو ہے پہلے الگ الگ علاقوں میں تھا لیکن اب جو ہے بلکل سیٹی کے قریب یہ لیپرڈ آ رہے ہیں اور اس سے کہیں نہ کہیں خطرہ یہاں کے لوگوں کو ہو سکتا ہے کیونکہ جس جگہ یہ دیکھے گئے ہیں بلکل گاٹ روڈ ہے اور وہاں پر بلکل چشمہ بھی ہے اور وہاں پر ایفیکٹ جو ہے وہاں کے لوگوں کو کر سکتا ہے بچوں کو کر سکتا ہے تو صاحب طور پر یہی کہ دیپارٹمنٹ کو چاہیے وائٹ لائف کو چاہیے انچوں پر توجہ دے اور جو جانور ابھی خاص طور پر سیٹی کے قریب آ رہے ہیں ان کو جو ہے روکا جائے ورنہ آنے والے ٹائم میں کچھ بھی جو ہے یہاں پر ہو سکتا ہے کیونکہ صاحب طور پر یہی کہ لیپرڈ جو ہے کافی خطرناک ہے اور اس سے جو ہے بچنا جو ہے کافی سے زوری ہے تو امیدر توقع یہی رہے گی کہ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد دیپارٹمنٹ جو ہے جاگے گی وائٹ لائف جو ہے جاگے گا اور جس طرح لیپرڈ جو ہے کھلے عام گوم رہے ہیں ان پر جو ہے کاروائیہ ہوں گی